کومن مینمم پروگرام کے لیے دونوں پارٹیوں کے لوگ خاکہ تیار کر رہے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ دسمبر میں ایک وائٹ پیپر دونوں پارٹی کے لوگوں کے سامنے جاری کریں گے کہ کن مددوں پر ہم آگے اگلے پانچ سال میں انکوپتہ کر رہے ہیں پانچ سال میں کام کریں گے پچھتر پرسنٹ آرکشن کے لیے دوشن جی کام شروع کر چکے ہیں یہ ان کے دپارٹمنٹ کے ادھین کا ماملہ ہے اور میں آپ کو بڑے وشواس سے کہتا ہوں کہ اگلے ویدھان سبا کے سطر میں اس پر نیا بل لائے جا سکتا ہے نشید طور پر ہمارے لیے کسان کمیرہ گریب اور مزدور اس کے سب سے سروپری ہیں چھاتر سنگ چناؤ مکھے منتری جی نے پہلے ہی دن میں ان کا دھنیواد کروں گا کہ ان نے مجھے بلایا ان سے میری بڑی پوزیٹیو بیٹھا کھوی ان نے مجھے کہا کہ آپ کا سنگتھن بھی ایک ایمپورٹنٹ سنگتھن ہے اریانہ کی سٹوڈنٹ اس میں اور سبھی سنگتھن کو ساتھ بٹھا کر مل کر کے ہم اس پر چرچہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اگلے سال جو سٹوڈنٹ الیکشن ہے وہ سبھی سنگتھنوں کی مانگوں کو مان کر کے لنگو کمیٹی کے حساب سے کروائیں گے کیونکہ اس سمیں سمیں بیچ چکا تھا ایک نومبر کے بعد اگزامینیشن کا سمیں ہوتا ہے اور چناؤ نہیں ہو سکتے اس لیے اس کو اگلے سال پر کر دیا گیا اور اگلے سال چناؤ جرور ہوں گے میں سٹوڈنٹس کو بشواس دیتا ہوں ہم ساکراتمک لوگ ہیں اور اسی ساکراتمک تا سے جن جن لوگوں کی بھاگیداری ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانک ہیچنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ چل کر کے کام کریں میں ایسی امید کرتا ہوں اگر وہ یہ سوچیں گے کہ اس کی لکیر کاٹ کر میری لکیر بڑی ہو جائے تو وہ سمبب دیپ شرما کتنے بڑے چڑھنکیاں ہیں وہ ان کے چناؤی ریزلٹ سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں ان کا کیا حشر ہو گیا اور بھپندر اڈڈا کے جو نزدیک کی لوگ ہیں ان کے لیے اب جیلوں کے دروازے کھلنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن نے ہریانہ میں برسٹ آچار کو سرو پری اس تک پہنچایا ہائٹس آف ایمالیاز تک پہنچایا ایسے لوگوں کے مو سے برسٹ لوگوں کے مو سے صرف یہ شنا جا سکتا ہے کہ ہم اسے خرید لیں ہم اسے خرید لیں جے جے پی بکھنے والی پارٹی نہیں ہے جے جے پی کو آپ انے دلوں کی طرح نہ سمجھیں یہ میں شرما جی سے کہوں گا کہ ہمیں کلدی بشنوی سمجھنے کی غلطی نہ کریں چاول خرید کو لے کر کے دشن جی کا جو سٹینڈ ہے آج آپ میڈیا کے لوگ اسے سرا رہے ہیں میرے سے پوچھنے کا جورت نہیں ہے دشن جی نے جو سٹینڈ لیا کیے کی ایک ایک دانے کی خرید کا پتہ ہونا چاہیے کی کہاں سے آیا چاول اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے آج تو ہمیں آبھار پرکٹ کرنا چاہیے ایک ایسے پوزیٹیو تھنکر ڈیپٹی چیف مریسٹر کا جو لوگوں کے لیے کسانوں کے لیے کہ ان کا چاول خرید میں آئے ان کے ساتھ انہیں آئے نہ ہو انجسٹس نہ ہو ان سے یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے سے بڑے ہیں مگر وہ اپنے سے بڑے ہیں چودری امپرکاش شوٹالا جی کے لیے کہتے ہوئے دس بار سوٹنا چاہیے چودری امپرکاش شوٹالا کا جو سنگھرش ہے اور انہیں یہ کہہ دینا کہ چودری دیویلال کا جو ہے کام ان کو دوبانے والے امپرکاش شوٹالا ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ہمیں بہت پیڑا ہوئی چودری امپرکاش شوٹالا کی بدولت چودری دیویلال ڈیپٹی پرائم میسٹر کے پت تک پہنچے تھے یہ رنجید سنگھ کو پتا ہونا چاہیے بلکل ہوگا سرسا ہمارا گرہ جلا ہے ہمارا گھر ہے اور یہ پارٹی کے اس کو ٹی کرنا ہے ابھی تو کیونکہ سطح میں حصہ داری آنے کے بعد کام کو سیٹل داؤن ہونے میں کچھ سمیں لگتا ہے اور ہماری جے جے پی کے تو سرکار پہلی بار بنی ہے اب اس میں جو دپارٹمنٹس ہمیں ملے ہیں ان کو سمجھنا ہے لوگوں کے کام کیسے کروائے جا سکتے ہیں اس کے لئے دوشن جی کام کر رہے ہیں جب یہ سب چیزیں پوری ہو جائیں گی تو نیشی طور پر پھر لوگوں کے بیچ میں ہم جائیں گے دھنیوادی دورہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جن سمسیائیں بھی سونی جائیں گے آٹھ تاریخ کو چھوٹالہ گاؤں کے اندر دوشن جی کا جو ہے ہوم ویلکمنگ اور سواگت سامرو بڑے سطح پر پورے جلے کی طرف سے ہم